جی میرے پیارے بھائی مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی بھی ایک وائس میں کہہ چکا ہوں اور پہلے بھی آپ کو کہا تھا صحیح حدیث لے کر آیا کریں آپ کا پالا پڑا ہے اہلِ حدیث طالب علم سے یہاں ڈکوصلے اور گڑن تو بالکل نہیں چلتے ناٹ الاؤڈ ڈکوصلہ ناٹ الاؤڈ گڑن تو من گڑت آپ نے جو روایتیں پیش کی ہیں یہ روایت ہے ترمزی میں 131 نمبر پر اور یہ منکر روایت ہے عالی درجے کی ضعیف روایت تو میرے بھائی ضعیف روایتوں پر تو سارا معاملہ حال نہیں ہوتا ضعیف روایتوں سے مسئلہ حال نہیں ہوتا باقی یہ ہے آپ نے خود مان لیا میں کوئی وید سے بات نہیں کر رہا نہ میں گیتہ یا شاستروں سے بات کر رہا ہوں سننے والوں مقیم مفتی صاحب خود کہتے ہیں کہ صحابہ یا تابعین کی لجنہ حائزہ کے لیے قرآن پڑھنے کی قائل بھی ہے تو کیا خیال ہے اب میری بات بیت سے آئی علماء امت سے آئی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روایتیں سند انضعیف ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور پیچھے بھی جو آپ نے ابن ماجہ کی غالباً حدیث پیش کی اس میں بھی آپ کو بتا چکا بھولے سے میرے سامنے ضعیف منکر بوضو روایت بیان نہیں کرنا اب آپ نے جو روایت بیان کی حائزہ کے دلاوت نہ کرنے کے حوالے سے تو روایت سند انضعیف ہے منکر روایت ہے تو اس لیے اس روایت سے آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا باقی رہ گیا صرف کی ایک جماعت یہ کہتی ہے دوسری جماعت یہ کہتی ہے تو میرے پیارے بھائی اب راستہ کیا اختیار کرنا ہے قرآن سن لیں فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ میں کہتا ہوں یہ کریں آپ کہتے ہیں یہ کریں فلان کہتا ہے یہ کرو فلان کہتا ہے یہ کرو بیج کا راستہ کیا ہے جو قرآن نے بتایا تنازع ہو جائے اللہ رسول کی طرف بات لوٹاؤ تو حائزہ کو تلاوتِ قرآنِ پاک کرنا منع ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں جس میں ایک سیمپل یہ لَا تَقْرَئِ الْحَائِدُ وَلَلْجُنُوبُ شَيْعًا مِّنَ الْقُرَانِ یہ روایت سندن منکر ہے ضعیف روایت ہے تو اس لیے یہ فالتو میں آپ نے روایت بیش کی ہے صحیح روایت لے کر آؤ پھر علماء کی دو لجنہ اور دو جماعتیں ہوں گی ایک کا موقف صحیح مطابق ہوگا ایک کا ضعیف مطابق ہوگا تو جو صحیح والے قول ہوں گے وہ لے لیں گے جو ضعیف کی طرف قول ہوں گے وہ ہم وہاں چھوڑ دیں گے تو جو بنیاد ہے عمارت کی بنیاد ہی گھڑنٹو اور منکر ہے تو مسئلہ کہاں سے ثابت ہوگا اس لیے حائزہ کا قرآن پاک تلاوت کرنا بھی درست ہے